اسرائیل اور ہماس کے بیچ جاری جنگ نے اسرائیل کے لیے چیزیں اور مشکل کر دی ہیں سعودی عرب جو اسرائیل سے رشتے سامانی کرنے کی اور بڑھ رہا تھا کہا جا رہا ہے کہ وہ لگاتار اس علچن میں ہے کہ آگے کیا کریں مگر سعودی عرب کی پرنسز نے اب اس کو لے کر چیزیں تھوڑی صاف کی ہیں گازہ پر اسرائیلی حملے ساڑھے تین مہینے بیٹھ جانے کے بعد بھی جاری ہے اس کی آنچ اب اور کئی دوسرے ملکوں تک پھیل گئی ہے اس بیچ امریکہ میں سعودی عرب کی پرنسز نے ایک مہتپور اعلان کیا ہے دوستو پرنسز ریما بیٹ بندر جو کی سعودی ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے سارے ورلڈ لیڈر کے سامنے ایک ایسی بات کہہ دی جسے اسرائیل تو کیا امریکہ تک حل چل مچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک گازہ میں سیز فائر کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہو جاتا تب تک اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا ساتھ انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور پورے گلوبل اٹینشن کو اپنی طرف اور گازہ میں ہو رہی پر اس تھتیوں کی طرف کھینچ لیا ہے کیا ہے پوری خبر؟ اس سے اسرائیل پر کیا اثر ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں سعودی عرب نے صاف کر دیا ہے کہ وہ گازہ میں یودویرام کے بغیر اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر مانتہ دینے والے سمجھوتے پر کوئی بات چیت نہیں کرے گا سعودی کے راجدوت نے کہا کہ ابھی بھی ان کے دیش نے اسرائیل سے سممندوں کو ٹھیک کرنے کو اپنی مہترپور پالیسی میں شمار نہیں کیا ہے سوچزر لینڈ کے دعووس میں آیوجت ورلڈ ایکانومک فورم کی بیٹھت سے اتر سعودی کے راجدوت نے یہ سب باتیں کہی اسلام ماننے والوں کی سب سے اہم عبادتگاہ سعودی عرب میں ہے سعودی عرب نے آج تک اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر مانتہ نہیں دی ہے پچھلے سال بات چیت بڑے زور سے اس دیشہ میں چل رہی تھی مگر پھر ہوا یہ ایک اس ساتھ اکٹوبر کو ہماس نے اسرائیل پر چونکانے والا حملہ کر دیا اس میں کم سے کم ایک ہزار دو سو اسرائیلی مارے گئے پھر اسرائیلی بمباری گازہ پر شروع ہی اور اسرائیل اور سعودی عرب کی بات چیت بے پٹری ہو گئی سعودی عرب نے دراصل اس ابراہم ایکارڈ کو بھی مانتہ نہیں دی جو کہ امریکی مدیہ ستھا کے بعد وجود میں آیا اسی سمجھوتے کے تحت کھاڑی کے اہم دیش جن میں بہرین سیونک ترب امیرات اور مرک کو شامل ہیں اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے آپچاریت سممندوں کے ستھاپت کیا تھا جو بائیڈن کی سرکار زور لگا رہی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب ساتھ آ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سممندوں کو پوری طرح سامانی کر لیں فلحال سعودی عرب کے شاسک کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے محمد بن سلمان نے اسرائیل کے ساتھ رشتے سامانی کرنے کو لے کر کچھ شرطیں رکھی ہیں ان شرطوں میں واشنگٹن سے سرکشہ کی گیارنٹی اور ناغرک پرمال کاریکرم وکسٹ کرنا شامل ہے فاکس نیوز کے ساتھ ایک باتچیت میں ایک دفعہ پرنس محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہر دن ہم ایک سمجھوتے کے قریب پہنچ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ فلسطینی مدہ ریاد کے لیے ہمیشہ مہتپورت تھا اور آگے بھی رہے گا حال ہی میں سعودی عرب کی پرنسز ریما بنت بندر نے کہا کہ ہاں ہم اسرائیل کے سرکشہ کا سممان کرتے ہیں اس کی سیکیورٹی اس کا عدھکار ہے وہاں پیس ہونا چاہیے وہاں وائلنس نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گازہ کے اندر بچے ختم ہو جائیں گازہ کے اندر لوگ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور چرچ میں رہنے کے لیے مجبور ہو جائیں ایسا کسی بھی سماج میں نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اسرائیل کو اپنی سرکشہ کا پورا حق ہے لیکن فلسطینی لوگوں کی جانے بھی مائنے رکھتی ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے پچھتر سال تک گازہ کے اندر کہر ڈھایا گیا ہے پورے فلسطین کے اندر اندہ دھند کہر برپایا گیا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں ایک دیش ملے پر اسرائیل نے پچھتر سال تک انہیں دبا کر رکھا اور اسی کی وجہ سے سات اکٹوبر کو جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے مگر سعودی عرب سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے ایک دم خلاف ہے وہ بہت ہی دربھاونا پور اور دکھت تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گازہ کے اندر تیس ہزار لوگوں کو ختم کر دیا جائے اور کتنے بچے ختم ہوں گے اور کتنے اپاہز ہو جائیں گے اور آپ کتنوں کے ہاتھ پیر کٹیں گے کب جا کر یہ جنگ ختم ہوگی اور شانتی ستھاپت ہوگی ابھی کے ابھی سیز فائد کیا جانا چاہیا نتہ اس ریزن میں تباہی تباہی ہوگی راج کماری نے صاف سیدھے شبدوں میں امریکہ اور اسرائیل کو دو ٹو کہہ دیا کہ سعودی عرب کی پالیسی کے بیچ میں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ سندھی کرنا اس کی پالیسی میں نہیں ہے اس کی پالیسی میں ہے پیس اور پروسپیریٹی جب تک فلسطین کو ٹو اسٹیٹ پالیسی والا ٹول نہیں مل جائے گا تب تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ کچھ بھی نارملائزیشن نہیں کرنا چاہے گا اور یہی صحیح نیائے ہوگا دوستو ایک بہت ہی بڑا سٹیٹمنٹ تھا اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ اس سمیں آیا جب پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ سعودی عرب نے پھر سے اسرائیل کے لیے ڈپلومیٹک راستے کھول دیئے ہیں لیکن دوستو اس کو ایک بہت ہی بڑا جھٹکہ لگا ہے سعودی عرب نے کلیئر کر دیا ہے کہ جب تک فلسطین کا مدہ سوٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا تب تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا یاد رکھئے انڈیا میڈل ایسٹ یوروپ اکانومکل کوریڈور جسے آئی میپ کہا جاتا ہے وہ تب ہی سمبھاب ہے جب سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ ڈپلومیٹک ریلیشنشپ سے ستھاپت ہو جائے پھر سے دونوں مطر بن جائیں تب ہی یہ سمبھاب ہے لیکن فلسطین کے اندر اسرائیل کے جو زیادتی ہو رہی ہے اسے دیکھ کر سعودی عرب رکھ چکا ہے اب امریکہ کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے جس طرح کا سٹینڈ وہاں پر لیا جا رہا ہے سعودی عرب نے کچھ سٹیپ ایسے ضرور لیے تھے جس سے ایسا معلوم پڑھ رہا تھا کہ وہ تھوڑا پرو امریکہ جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا آپ کو بتا دیں کہ ایک سمعے میں سعودی عرب اور اسرائیل کی دوستی بڑھانے میں امریکہ نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی امریکہ اپنے راستریا سرکشا سلحکار جیت سلیون کو اس کی ذمہ داری سونپی تھی امریکہ راسترپتی جو بائیڈن نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ سمبندوں کو ٹھیک کرنے کے ادیشے سے جیددہ میں سعودی ادھکاریوں کے ساتھ ان کے راستریا سرکشا سلحکار کے باتچیت کے بعد ایک سمجھوتہ ہو سکتا ہے بتانے کہ امریکہ کی دوستی سعودی عرب اور اسرائیل دونوں سے اچھی ہے اگر سعودی عرب اسرائیل کو مانتہ دیتا ہے تو اس کا اثر مسلم دیشوں میں بھی پڑھنا تا ہے اس سمجھوتے کے پیچھے سعودی عرب کا ڈر بھی ہے اسے امید ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس کی ایران سے رکشہ کریں گے سال دوہزار انیس میں سعودی عرب کے تیل اتپادک کندروں پر حملہ ہوا تھا اس سمجھ سعودی سرکار نے اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ بتایا تھا سنی بہول دیش، سعودی عرب اور شیعہ بہول دیش ایران کے بیچ دشمنی دشکوں سے چلی آ رہی ہے سال دوہزار تئیس میں چین نے دونوں دیشوں کے بیچ دشمنی کم کرانے کی کوشش کی تھی دونوں ہی دیش مسلم جگت میں اپنا ورچس سو بڑھانے کی ہوڑ میں ہیں اس حالات میں دشمنی ختم ہونے کی امید کرنا بیمانی ہے سعودی عرب کو ہمیشہ سے ایران کی بڑھتی سینک شمتہ کا خطرہ بنا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی ایران کے قطع طور پر فنڈ لینے والی یمن ایراک اور لبنان کی آتنگ کی سنگٹھنوں کا بھی ڈر ہے پشمی دیشوں کے مطابق ایران گپ چپ طریقے سے پرمار بوم کی شمتہ بھی حاصل کرنے میں جھٹا ہے ان حالات میں سعودی عرب امریکہ سے سرکشہ کا پکہ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے سعودی چاہتا ہے کہ اس پر حملہ امریکہ پر آکرمڑ مانا جائے یہ ایک طرح سے امریکہ جاپان سمجھوتے کے جیسے ہی ہے اسرائیل کے پاس بھی ایسی شمتہ ہے جو سعودی عرب کی سرکشہ میں کام آ سکتی ہے اس کے علاوہ ویشن 2023 کے تحت اس سمجھوتے میں سعودی کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے آرثک اور ساماجی کنتی کا بھی لکش رکھا ہے سعودی عرب کی ارثوی عوستہ تیل پر آدھاریت ہے اب جس طرح سے پوری دنیا الیکٹونک اور سولر انرجی کی اور بڑھ رہی ہے تیل کی ضرورت اور مانگ بھوشی میں کم ہونے والی ہے سعودی عرب کی کوشش ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر اب دیش کو ایڈوانس تقنیک کا کندر بنایا جائے جہاں تک فلسطین کا سوال ہے سعودی عرب صرف اسرائیل کو بھلے ہی اس مددے کے نام پر ایک دیش کے طور پر مانتہ نہ دے لیکن اس کا اثر دونوں دیشوں کے رشتے پر نہیں پڑے گا اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کی سرکار اپنے لوگوں اور مسلم دیشوں کو بتاتی رہے گی کہ وہ آج بھی فلسطین کے لیے لڑ رہی ہے ویسے اسرائیل کے پردان منطری نیتنی آہو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ابراہم سمجھوتا ان کے دیش کے لیے ایک بڑی تحفے کی طرح ہے جس کے پیچھے امریکہ ہے مسلم دیش کے سب سے امیر اور شکتشالی دیش سعودی عرب کے ساتھ رشتے سے اسرائیل کو بھی بہت امید ہیں دراصل اس سمجھوتے کے بعد اسرائیل کو سری سے خارج کرنے والے مسلم دیشوں پر بھی دباب بڑے گا اس کے ساتھ دوسرے بڑے مسلم دیش ملیشیا اور انڈونیشیا بھی اپنے دروازے اسرائیل کے لیے کھول سکتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہی اسرائیل اب امریکہ سے بھی آپسی رکشہ سمجھوتوں پر بات چیت کر رہا ہے دراصل اسرائیل ایک ایسا پیکٹ کرنا چاہتا ہے جس کے بعد وہ ستندر پر بھی کوئی بھی ایکشن لے سکے اسرائیل کی نیتنی آہو سرکار گازا پٹی میں فلسطین اتھارٹی کو کچھ ٹھوٹ دینے کے پکش میں ہے اسرائیل کے ساتھ شانتی سمجھوتے کے تحت ویوادت علاقے میں اس کو کچھ ادھکار ملے ہوئے ہیں حالانکہ فلسطین سنگٹن حماس نے اس کے کچھ علاقوں میں قبضہ کر رکھا ہے اسی سال جولائی میں نیتنی آہو اعلان کیا تھا کہ اتھارٹی کو حماس کا خطرہ دیکھتے ہوئے اور سپورٹ دیں گے دراصل اتھارٹی کے ذریعہ اسرائیل اس علاقے سے اور ٹیکس وصولنے کی کوشش میں ہے گور طلب ہے کہ اسرائیل کی سرکار اس سمجھے کئی طرح کے آروفوں گھٹ بندن کے جھگڑوں اور پی ایم نیتنی آہو کے خلاف چل رہے دھوکہ دڑی کے معاملے میں گھری ہے اس طرح کی ڈیل کو سرکار راستریا گرو کا مدہ بنا کر پیش کرے گی تو ساری بحث بدل جائے گی اس ڈیل کے ذریعہ امریکہ مدھپور ویشیا میں چین کے بڑھتے پربت کو تگڑا جھٹکا دینے کی تیاری میں ہے چین کے اس علاقے میں پیٹ اس بات سے بھی لگائی جا چکی ہے کہ کٹر دشمن سعودی عرب اور ایران کو وہ بیتے سالی ایک منچ پر لاکر بات چیت کروا چکا ہے اس کے ساتھ امریکہ اپنے دوست اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران ویرودی کٹ بندن بھی بنا لے گا جس میں وہ مکھی بھومی کامے رہے گا اگر سعودی عرب کے مانگ کے مطابق امریکہ اس کو سلکشہ کی گارنٹی دیتا ہے تو بدلے میں اسے تیل اتپادک کندروں میں دخل اندازی کا بھی ادھکار مل جائے گا بتا دیں کہ سعودی عرب پہلے کے مقابلے کافی بدل رہا ہے دنیا کے سامنے وہ اپنی ایک الگ چھوی بنا رہا ہے جب سے محمد بن سلمان نے ستہ سمحالی ہے تب وہ دنیا کے انہی دیشوں کے سامنے نئی کلیور کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہے وہ کئی دیشوں کے ساتھ اپنے سمبند کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ایران سیریا اور یمن کے ساتھ بھی وہ اپنے سمبندوں کو صدھارنے کو لے کر پریاس کرتے رہتے ہیں آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ساتھ ہی اگر پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں